ہم دو دفعہ نہیں دے سکتے یونیک ایڈنٹیفکیشن ہے آئی ڈی پیج میں ایک ہی دفعہ دینا ہے آئی ڈی فلان دیا چینج کر دیا تھوڑا سا آئی ڈی دیس دیا کام سیم کروانا تھا نام ان کے تین رکھنے پڑے ہمیں اوپر کے جب تین رکھے تو نام بھی پھر آ جب تین دفعہ بلایا تو پھر ظاہری بات ہے کلر بھی اور یہ چیزیں بھی تین دفعہ ہی دینی پڑے گی ٹھیک ہے یہ بھی تین دفعہ دینی پڑے گی تو اس اچھا کیا ہے ان کی کلاسیفکیشن کر دیں کہ یار اگر یہ دیکھیں نا کلر اور فونٹ سائز سیم ہے ان کا تو ان کی کوئی کلاسیفکیشن کر دیں کچھ نہ کچھ ان کا بنا دیں کہ یار یہ چیزیں ان کی سیم ہیں ان کی کلاس یہ دے تو صرف ایک کی کلاس کو بلاو گا ساری چیزیں ایمپلیمنٹ ہو جائیں گی یہ ذرا میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے گا یہ ہر چیز میں نے اڑا دی ہر چیز اڑا دی سب کچھ ختم ہو جائے گا دیکھئے گا نارمل آ جائیں گے آپ کے تینوں پیرا گراف نارمل آ گئے اب اوپر بلائیں کلاس کو آئی ٹی کو بلاتے ہیں ہیش سے کلاس کو بلاتے ہیں ڈاٹ سے تو کلاسیفائی کر دیں چیزوں کو اب موبائل میں موبائل سے جوائن کر لیں روچ ابھی کلاس نہیں میس کرنی آپ نے اگر وہاں سے نہیں ہو رہا موبائل سے کریں کچھ نہ کچھ کریں کلاس نہ میس کرنی تو ہم نے کلاسیفائی کر دیا اورنج ٹونٹی پور کلاس کا نام رکھا بھئی آپ کی مرضی ہے جو مرضی رکھ دو ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے جو مرضی رکھ دو میں بھلا کیسے رکھتا ہوں میں اگر کچھ اس طرح کا چینج کرنا ہونا تو میں کلاس کا نام کچھ اور رکھ دیتا ہوں دیکھو وہ نارمل جو ہیں وہ پیرا کر دیئے میں نے ان کو کہہ دیا پیرا وان یہ بھی پیرا وان جو سیم چیز آرہی وہ پیرا وان اگر کچھ اور کوئی ڈیفرنشیٹ آ جائے گا اس کو میں پیرا ٹو کہہ لوں گا ایک ایک پیج میں کتنے لیول پیرا گراف کے چینج ہوں گے کوئی دو تین ہی لیول چینج ہوں گے کہ کوئی پیرا گراف تھوڑا سا بڑا ہو گیا کوئی چھوٹا ہو گیا کسی کا کلر چینج ہو گیا بس اتنا سا تو دو تین پیرا میرا سیم چل جائے میں نے کہا پیرا وان پیرا ٹو جو نارمل ہے وہ صرف پی کہہ دی ہے میں نے وہ نارمل پیرا ہی رہیں گے پی اوپر بلا لیے پی آگے نارمل پر لگ گیا اب اس کی بھی پیرا کلاس کر دی اس کی بھی پیرا وان کر دی اس کی بھی پیرا تینوں کی پیرا وان ہوگی بھئی کلاس کو بلاتے ہیں ڈارٹ سے بلاؤ پیرا وان پیرا وان بلائیا اسی طرح بریکٹیں لگائیں کلر کر دیا ان کا ریڈ ہونٹ سائز کر دیا ان کا ٹونٹی فور پی ایکس لوچ کتنا کرنے سے تینوں کے تینوں پر ایفیکٹ ہو گیا یہی میں چاہتا تھا اب کلائنٹ کہتا یہ تیس ہمیشہ کلائنٹ کہتا کہ ان کا کر دو اورنج اور کر دو بیس پکزل میں نے کر دینا تھا یہاں پہ اورنج لوچ اورنج کیا اور وہاں پر بیس پکزل تو کلاس کو یوز کرنا ہے آپ نے نہ کہ آئی ڈی کو ٹھیک ہے زیادہ کس کا استعمال کرنا ہے کلاس کا چیزوں کی کلاسیفکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا آپ کو اسکیوز میرے سر میں پہلے ایک بندہ کر لے پہلے ایک دین اور چیزوں کے آ دیں سمجھ آ دیں پلیز ساڑی بیل کوششن چیزی کریں کوششن ساڑی اگر ہم چاہتا ہے کہ فور کا سائز تینوں کا الگ الگ ہو تو پیر اپنے الگ سو ایڈنٹی لکانی پڑے گی یہی فائدہ بہت اچھا کوششن ہے کہ ابھی کلائر سیم ہے کلائر سیم ہے فورٹ کچھ لیتا لیتا ہے کلائر سیم ہے فونٹ کچھ لیتا لیتا ہے تو آپ اور کلاس بھی دے سکتے ہو یہاں پر سیم چیز کے لیے سیم کلاس اور چینج کے لیے دیکھو اس کو دے دو دوسری کلاس دے دو فونٹ چینج کیا کلاس کا نام رکھ دیا فونٹ چینج فونٹ چینج ون نام بدل دو جو چیز ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ کلاس دے دو اب فونٹ چینج ون اور ٹو برابر تو نہیں نا یہ تو تین ڈیفرنٹ کلاسیں بن گی فونٹ چینج ون فونٹ چینج ٹو فونٹ چینج تھری اب تینوں کی ڈیفرنٹ ہے اب تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کو ایک کرنے کا کیونکہ ہے ہی تینوں کی ڈیفرنٹ ایک کی باعث ہے ایک کی چوبیس ہے ایک کی تیس ہے ہے ہی تینوں کی ڈیفرنٹ ہے تو اب پھر آپ کو تینوں کو بلا کے ظاہری بات ہے ڈیفرنٹ ہی دینی پڑے گی نا اس کی کتنی ہے فونٹ سائز آپ کہہ دیں اس کا فونٹ سائز ہے فونٹ سائز تیس یہ لیں جیس کا ہو جائے گا تیس آپ نے کہا اس کا تیس ہے دوسرے کا چالیس ہے دیے لیں جی چالیس اس کو چالیس کر دیں یہاں پہ فونٹ سائز اور تیسرے کا پچاس ہے اب ہے ہی ڈیفرنٹ اب تو پھر ڈیفرنشیٹ ہی کرنا پڑے گا تو پھر ڈیفرنشیٹ ہی یہاں پر نہ کرو پھر آپ وہیں پہ سٹائلنگ ہی لگا سکتی ہو آپ کو بتا ہے اب یہ ڈیفرنشیٹ ہی ہے اگر یہ ڈیفرنشیٹ چیزیں ہیں یہ زیادہ بارہ آگئی ہیں اب یہ تین پی ہے نا یہ تین پی اور بھی نیچے استعمال آگیا ان کا اور بھی نیچے آگیا تو یہ فائدہ ہے پھر آپ ان کو فونٹ چینج ون بھئی ادھر بھی فونٹ چینج ون کیوں ان کا سیم سائز رکھنا ہے اتنا کرنے سے آپ کو دیکھئے گا کلر سیم ہے سائز چھوٹا سائز بڑھا یہاں پر پھر سائز بڑھ گیا ہے یہ دکھیں یہ چھوٹا انڈے والا ورگر فلان فلان یہ چھوٹا یہ اسے بڑا یہ اسے بڑا پھر آپ ایکسٹرا کلاس دے دیں پڑھتے جائیں گے پریکٹس کرتے جائیں گے سمجھا جائے گی آپ کو کلاس کیسے دینی ہے وہ آپ کو بتایا ہے ابھی یہ کام کرتے ہیں تھوڑا سا وہاں پہ پھر آپ کو سمجھاؤں گا اس کو روک دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے روک دیا ہے سر میرے ایک سوال ہے سر میرے ایک سوال تھا سر پہلے میں کرتا ہوں سر اس طرح سے ہے ابھی آپ نے جو اس میں بتایا تھا کہ پیرا گراف کے آگے کلاس لگانا ہے ہم نے نا سر جی پہلے ہم نے ان کو کلاس کا نیم دیا تھا چینج پیرا کے نام سے مثال کے طور پر تو سر اگر آپ نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے کلاس میں لکھ دیں گے کلاس دے کے ان کا نام لکھ دیں گے تو ہم نے ان کی جو آئی ڈی پہلے لکھا تھا تو آئی ڈی رموو کر دیں گے آئی ڈی ختم کر دیں آئی ڈی کو بلائیں گی جب آپ نے آئی ڈی ختم کر دیں آئی ڈی کا کام کریں گے جاوا سکرپٹ میں تو پھر جب جاوا سکرپٹ آئے گی تب آئی ڈی لگا دیا کریں گے ابھی آپ کلاس ہی لگائیں ٹھیک ہو گیا سر چی سونیا جی سر سیم کسٹن تھا یہی والا آئی ڈی کو رموو کر دیں وہ رکھے ہی نہ وہاں پہ اس کی ضرورت نہیں اس کو استعمال ہی نہیں کیا میں پھر سے کرتا ہوں کلاس کو پھر سے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک نیا پیج بنایا ہے ایکسٹرنل کرنے والے ہیں نا ایکسٹرنل کا بھی طریقہ یہی ہے تھوڑا سا لگانے کا طریقہ ہو رہا ہے باقی ملت کوڈ کرنے کا طریقہ سیم ہے اٹیچ کرنا ہے فالتو وہ بتاتا ہوں کیسے ڈوک ٹائپ ایسٹی ایمل ہو گیا ساری کام یہی ہوں گئی ایسٹی ایمل آ گیا ایسٹی ایمل کو کر دیا کلوز ہیڈ آ گیا ہیڈ کو کر دیا کلوز ہیڈ میں ڈال دیا ٹائٹل ٹائٹل میں میں نے لکھ دیا ایکسٹرنل ایکسٹرنل سی ایس ایس اس کو کر دیں وہیں پہ سیو ایکسٹی ای آر ایکسٹرنل سٹائلنگ ڈاٹ ایسٹی ایمل ایکسٹینشن ایسٹی ایمل ہی رہے گی وہ تو بھئی ایسٹی ایمل ہی کر رہے ہیں نا کوڈ جب ایسٹی ایمل کا کوڈ آ گیا تو آپ کی جو ایکسٹینشن یہ ایسٹی ایمل رہے گا باڈی آ گیا باڈی کو کر دیا کلوز اب ایک ایکچوال میں چیز بنا کے دکھاتا ہوں اس پہ کام کر کے دکھاؤں گا آپ کو آج ہے جی about میں لکھنا ہے میں نے اپنے بارے میں لکھنا ہے آج میں نے اوپر ڈال دیا adding ٹھیک ہے close لکھتی ہے about ٹھیک ہے میں نے یہ چیز ڈال دیا یہ آپ کو پیچ میں لکھا نظر آئے گا ایکسے بھی بلا سکتے ہیں نام مجھے یاد ہے نا اس کا وہ بھی جاد ہے نہیں غلط ہو گیا کچھ external style.stml چلے وہیں سے بلاتے ہیں exter external styling وہ style تھا یہ styling ہو گیا وہ نام غلط ہو گیا styling کے بجائے بے style ہی کر لو نام اس کا rename کر دو تاکہ تینوں کے symmetry رہے ہماری بھی تو symmetry ایک main چیز ہوتا ہے کہ اب دیکھو inline style inline internal style external styling کر دیا symmetry نہیں بنائی تو اس کو بھی پھر style ہی کرو external style ملتی جلتی چیزیں کیا کرو ہمیشہ اب یہ دوبارہ سے اس کو open کر لیتے ہیں external styling page کا نام ڈاکٹر باقی چیزیں ٹھیک ہیں h1 لگا دیا اس کو اب open کیا آگے تو آپ کو یہ لکھا نظر آئے گا myself about myself آ جائیں اس پہ property لگاتے ہیں head میں جاتے ہیں اب internal ہی کر رہا ہوں external کیسے بنانیا بتاؤں گا گیا یہاں پر style h1 کو بلا لیا اب مجھے پتا page میں ایک ہی h1 ہونا ہے ایک ہی h1 ہے تو اس کو نام سے ہی پکار لو class میں ہے یہ اسد تو اسد کو بلاو گے اسد آئے گا پھر ہی class میں ہے یہ ایک h1 page میں h1 کو بلایا ch1 کو بلا کے یہاں پر میں نے لکھ دیا color red کر دیا font size کی property کیا کام کرتی ہے font size بڑھاتی ہے color کی property color دیتی ہے font size کی property font کا size بڑھاتی ہے font size کر دیا میں نے 40px تو دیکھئے گا وہ لگتا ہے بلکل لگا میں نے کہا text align center text align center ہو گیا ٹھیک ہو گیا text align center ہو گیا لگ گیا h1 کو بلایا لگ گیا اوپر a about myself تھا اب heading h2 heading heading دیا یہاں پر لکھ دیا name heading name کا یہاں پر آپ لکھ دیں name and heading ڈال دیا نا کچھ یا simple information کی heading ڈال دیں سارج اوپر وال h1 کدھر باند کی ہے اس کے آگئی بھئی یہ دیکھو نہیں سارج اوپر اوپر style یہ دیکھو یہ bracket کے اندر اندر styling ہے اس کو ویسے نہیں باند کرنا ہے اس کا طریقہ ہو رہا ہے slash solution نہیں لگانی آگی اس bracket میں اس پرسنل انفارمیشن پرسنل نہیں آباؤٹ مائسیل پرسنل انفارمیشن لکھا آگیا ٹھیک آجی پی لگا دیا نیچے لگا دیا یہاں پر آگیا پی مائی پی مائی پی پی بیشک چار ورڈ لکھ دو چھوٹے لکھنے نارمل تو نارمل لکھ دو سنٹینس ہوتا نا چھوٹا سا وہ لکھ دو جس اتنا لکھا آگیا ٹھیک ہو گئے نیچس پھر آپ کو بتا ہے کہ ہی آگیا آگیا لگایا آگیا 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 ہم جان بھوج کے سیپریٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اڈریس اسی میں ڈال دیں چھوٹی ہیڈنگ یں لگائیں اس پہ سر یہ تو انٹرنل نہیں ہے انٹرنل ہی کر رہا نا ابھی انٹرنل انکو ریپیٹ کر رہا کلاس پھر اسی کو اکسٹرنل بنا کے دکھا دوں گا اکسٹرنل اور انٹرنل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بتاتا ہوں کیا فرق ہے بس وہ دیکھئے گا طریقہ صرف اس کو لگانے کا ایڈریس نہیں کرتے اس کی جگہ جلدی سے کوالیفکیشن کردے ایک اور ڈال دکھیں ان کو برابر کر لیں اور نیچے لکھ دیں کچھ بھی میں کیوں لکھ رہا ہوں بھئی اس کو وہ سیم ہیڈنگ بھئی اس مٹ رہی ہے سیم سیم لیول پہ چیزیں آ رہی ہیں اس لیے آپ کو بھی آپ کو بھی یہ سارے پھر ہمیں خود لکھنے پڑیں گے یہاں اس میں آپ کو پیسٹ کر سکتے ہیں کلائنٹ آپ کو data پروائیڈ کرے گا آپ نے صرف کپی پیسٹ کر کے لکھ دینا ہے یہاں پہ ڈال دینا ہوتا ہے کپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے کلائنٹ آپ کو پروائیڈ کرے گا ورڈ کی فائل میں ایکزل کی فائل میں اس کی کسی بھی فارمٹ میں دے سکتے ہیں آپ کو انفارمیشن تو اس کی ہوتی ہے نا کنٹینٹ تو اس کا استشجاء اس نے پروائیڈ کرنے رایا آپ کو اگر صرف وہ امیز میں دے منجل وہrr پھر آپ کو time کرنا پڑے گا امیز سے بھی نکال لیتے ہوں رہے ٹیکسٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ وہ امیزز tiے پروائیڈ کردے تھے انہیں گئے جی ٹیکسٹ پروائیڈ کریں اگر نہ بھی ٹیکسٹ پروائیڈ کریں تو امیز سے بھی ان نکال لیتے ہیں ہاں پر ٹول ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹیک ٹیکسٹ فرام ایمج اسی آر یہاں پر ملے گا اسی آر میں آپ ایمج کو اپلوڈ کر دیے گا اس پر اوپر لکھا جو بھی ٹیکسٹ ہوگا وہ یہ یہاں پر آپ کو پروائیڈ کر دے گا یہ میں آپ نے ٹیبل اپلوڈ کیا کنورٹ کر دیا پروسیسنگ کرے گا ٹیبل میں جو جو آپ کا ڈیٹ سیمینر سکیجول ٹاپک بیگن آٹھ دوپہ پورا آ گیا ایمج سے بھی ٹیکسٹ نکال لیا آپ نے جانا ہے اون لائن او سی آر ڈاٹ نیٹ یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں ویسے یہ لکھ لیا کرو نوٹس وغیرہ بنا لیا کرو یہ جو بتاتا ہوں لپسن ڈاٹ کام پہ جاؤ یہ دوبارہ ہمیں یاد نہیں آتی بس کوئی قویسٹن کر لے تو بتا دیا تو ٹھیک ہے بعد میں ہمیں نہیں یاد آتی ٹھیک ہے یہ چیزیں تو یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ لکھ لیا کریں جب نوٹ ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ ڈونلوڈ بھی کر سکتے ہیں فائل کو وہ پوری فائل ہی بن کے آ گیا آپ کے پاس جو جو ٹیبل میں چیزیں تھی نا یہ دیکھیں میں نے یہ والا ٹیبل اپلوڈ کیا تھا یہاں پہ اس کی تصویر اپلوڈ کی تھی یہ نہیں تھا اور وہ بگن والا تھا بگن اور جس میں ہم نے وہ نہیں کام کیا تھا یہ والا تھا ٹیبل یہ تھا یہ والا تھا وہ اس نے سارا کٹینڈ اٹھا کے وہاں پر لکھ دیا آپ کاپی کر لیں یہاں سے پیسٹ کر دی جائیں کاپی کر کے پیسٹ کر دی جائیں ایک دفعہ ریویو کر لیں اس سسٹم غلط ہی اتنی کرتا نہیں بٹ کہیں نہ کہیں پہ ہو جاتا کچھ نہ پوچھ تو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں بس جلدی سے اس کو پڑھیں کوئی مسٹیک تو نہیں بس یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ایکزل ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کی ڈاکیومنٹ فائل پلین ٹیسٹ کچھ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایمیج سے بھی ٹیکسٹ اٹھا سکتے ہیں آپ اچھا جی آج ہیں جی یہ تین چیزیں یہ آپ نے لکھا اب اپنے ڈزائن کرنا تھا پیرا گراف کو پیرا گراف ایچ ون تو آپ کا ہو گیا آپ نے پی کو بلا لیا یہ سمجھے کہ یہ پیج بھرا پڑا ہے پی سے اور اس سے اب کلائنٹ کہتا ہے کہ دو پیرا گراف سیم چیز کی ہیں سیم کلر ہے سیم چیزیں ہیں آپ ان کو پی سے بلا لیں پھر سیم ہے نا ان کو پی سے بلا لیں آپ نے کہا کلر کر دے گرین پھونٹ سائز کر دے بیس پکزل یہ لیں جی جتنے پی ہے سب کا یہ ہو جائے گا اب ڈیفرنشیٹ کرنا ہے تینوں پی کو چینج کرنا ہے تینوں پی کا کلر چینج کرنا ہے فونٹ سائز سیم رہنا چاہیے بتائیں دی کیا کریں تینوں پیز کا فونٹ سائز سیم رہے کلر چینج کرنا ہے دیکھیں کلاس دے دیں پی ون اس کو دے دیں کلاس پی ٹو اس کو دے دیں کلاس پی تھری آجیں یہ لیں کلاس دے دیا آپ نے آپ کہیں سیمپل پی پہ پھر کیا پھر لگائیں فونٹ سائز یہ فونٹ سائز کن پہ لگے گا یہ پی کے ٹیگ پہ لگے گا سر پیج میں کتنے پی ہیں ان پہ لگے گا سب پہ لگے گا کسی ایک پہ لگے گا سر سب پہ لگے گا سر سب پہ لگ گیا اب بولا لیں جی ڈاڈ پی ون کلاس کو بلایا کلر کر دیا آپ نے اس کا ریڈ اور پی ٹو کو بلا کے کلر کر دیا آپ نے اس کا آورنج ڈاڈ پی تھری کو بلایا کلر کر دیا آپ نے اس کا مجنٹا ہے یہ نچ تینوں کے ڈیفرنٹ کلر ہوگے جی سر یا سر ایک اور پی لگا یہاں پر کام خراب ہو گیا بلا کیا لاسٹ میں پی لگا اس پی کو سنٹر میں بھی کرنا ہے اور اس کا بلہ کی کلر رکھنا ہے چلنج یہ تو کیا ہو گیا اس کی آئی ڈی ختم کلاس ختم کر دی بلایک ہوگا یہ بلایک نظر آئے گا وہاں پر جی سر بلاک جی سر بلایک نہیں آئے گا بلایک آئے گا جی سر کلر کوئی نہیں لگایا تو بلیک ہی آئے گا ہائی ڈیفارٹ بلیک آگیا آپ کا ٹھیک ہے اب کلائنٹ کیا کہتا ہے اس کا کلر آپ نے چینج کرنا ہے یا آپ کہہ لیں اس کا فونٹ سائز یہ فوٹر میں آگیا نا اس کا فونٹ سائز چوبیس کرنا ہے یا بائیس کرنا ہے اس سے چینج کرنا ہے جو کرنٹلی ہے بیس ہے نا چوبیس کرنا ہے تو کیا کریں کلاس مینشن کر دی کوئی بھی کلاس دے دیں کچھ بھی دے دیں نارمل کا کلاس دے دیں اپنے مائک بند رکھیں بھائی کوئی بھی آپ کلاس دے دیں اس کو اوپر بلانا ہے جو یہاں پہ نام لکھو گے اپنے بھائی کا نام لکھ دو بلال لکھ دو اوپر بلانا ہے بس اس کو تو میں پی فور دے دیتا ہوں اب دیکھئے گا ڈارٹ پی فور کو بلالے چونٹ سائز چونٹیس ٹی ایکس ہو گیا سمجھ آ گیا آپ کو جی سور اب یہی کام یہی سیم انٹرنل ہوتا ہے یہی انٹرنل ہے نا اب ایکسٹرنل بنانا ہے یہ سیم کام آپ نے ایکسٹرنل بنانا ہے ایکسٹرنل میں کیا ہوتا ہے بولڈ کے لیے بولڈ کرنا ہے کسی چیز کو آچھا یہاں پر کام ٹھیک ہو گیا اب آئیں اب ان میں سے دو پی ایسے ہیں جن کو بولڈ کرنا ہے یہ والا اور یہ والا پہلے کو اور دوسرے کو بولڈ کرنا ہے تو کدھر جا کے کروں ان کی کلاس میں ان کی کلاس میں یہاں پہ پونٹ مائنس ویٹ بولڈ پونٹ مائنس ویٹ بولڈ ہو گیا سر سکرین میں ڈلے بہت زیادہ آرہے ہمیں تو نہیں آرہا یہ سر ہو گیا بولڈ سے بولڈ ہو گیا کچھ خراب ہو گیا یہاں پر کیا خراب ہوئے دیکھیں پی ٹو پن پی ٹو نہیں بولڈ ہوا سر ہم نے اس میں دیئے ہی نہیں ہے نا سر آپ نے اس کی آئی ڈی نہیں دی کلاس کلاس پی ٹو کلاس پی ٹو فونٹ ویٹ بولڈ سیم چیز تو دی ہوئی ہے اس پہ کلر بھی اٹھ گیا کہ اس کا سیب کریں سر کیا سیم کریں کہ پی ٹو پہ کچھ لگئے نہیں جا ٹائپ کر کے سیب نیکیا سر آپ نے اس کو اور نئی نہیں 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 پکڑو 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 سینس سیمی کولن می کنیا آرنس کے ساتھ اورنج کے ساتھ اورنج کے ساتھ نیس کے ساتھ ہے آپ کی پروگرام کے اندر آپ کے پورے اس کے اندر یہ سیمی کالن ہے پرائیم سسپیکٹ پرائیم سسپیکٹ آپ کا جب بھی آپ کی گلتی ہوگی ٹھیک ہے جب بھی آپ کی گلتی ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے اس کو چیک کرنا ہے اکرا نے آپ کی گلتی پکڑی ہے سر میں نے بکڑی ہے یہ کون ہے دیکھ سیمی کالن ایک پرائیم سسپیکٹ ہے سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے میں نے بھی تیسری سوچ پہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ہوا ہے دو دفعہ مجھے بھی نہیں پتا چلا کیا گلتی تھی پھر مجھے پتا چلا کہ ہاں بھر گوڈ ہو گیا جنہوں نے یہ نوٹ کیا نا یہاں پہ اورنج آپ نے وہ نہیں دیا تھا سیمی کالن اور پھر آپ کا یہ ابھی آپ کا یہ ہو جائے گا بولڈ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا کیا کیا جائے یہ دو دفعہ بولڈ لکھنا پڑ رہا ہے پڑ رہا ہے ہمیں پی تین کو بولڈ کرنا تھا جی پی تری میں بھی بولڈ کر دیا تینوں ہی بولڈ ہو گئے اور تین دفعہ بولڈ لکھنا پڑا تو کیا کروں آپ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا ان کی کلاس کریں گے سر کلاس کی کلاس کریں گے پھر ان کی ایک ہی کلاس کریں گے پھر ایک ہی کلاس دے دو کونسی کلاس پیرا پیرا دو کلاسیز دے سکتے ہیں ہم چار دس ایک ہی ٹیک کو بہت سے نام لگا سکتے ہیں پیرا اب پیرا کو بلاو جہاں پہ ڈیفرنشیٹ کرنا ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ والی بلا لو جہاں پہ سیم دینا ہے وہاں پہ سیم بلا لو سیم کلاس لگا لو اب فونٹ ویٹ سیم تھا تو بھئی سیم کلاس دی پیرا آکے آکے سمجھ آتی جائے گی ٹینشن نہیں لینی فونٹ ویٹ جو چار پراپٹیز میں کام ہوا وہ آپ کا ادھر ہی ایک میں ہو جائے گا ختم کر دیا فونٹ ویٹ ختم کر دیا پیج میں جدر جدر پیرا ملے گا اس کو ادھر ادھر فونٹ ویٹ لگاتا جائے گا یہ پیرا ملا ادھر فونٹ ویٹ کرنا ہے بولڈ یہ دیکھیں چاروں کا بولڈ کر دے گا چاروں میں پیرا ہے چاروں پہ یہ پراپٹی لگے گی چاروں کا نام پیرا ہے چاروں ہی بولڈ ہو جائیں گے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بولڈ ہو گیا یہ بھی بولڈ ہے یہ بھی بولڈ ہے یہ بھی بولڈ ہے سمجھ آگے آپ کو اب یہی ڈیزائن میں آپ کو کہوں یہی ڈیزائن بنانا ہے جی جی صحیح یہ پی ون پیرا یہ پورا ایک نام نہیں ہے نہیں نہیں یہ ہاں یہی چیز یہ دو کلاسیں ہیں ایک نہیں ہے یہ چیز یاد رکھ رہی ہے سپیس دوگے کلاس چھوٹ جائے گی یہ چیز بتانی یاد ہی نہیں رہی کوما نہیں طریقہ یہی ہے دو کلاسیں لکھنے کا کلاس جب بھی آپ نے ایک لکھنی ہے نا آپ کہتے ہیں کلاس کا نام رکھنا ہے ویلکم پاکستان ویلکم یا تو اس کو ایسے لکھنا پڑے گا کٹھائی جوڑ کے یا اس میں آپ دے سکتے ہو مائنس یا انڈر سکور اس کو سپیس نہیں دھوگے اب دو کلاسیں ہیں ویلکم بکھری کلاس ہے پاکستان وکھری کلاس ہے ڈاٹ وہیلکم بلاؤ گے تب ڈیزائن لگے گا ڈاٹ پاکستان بلاو گے تب ڈیزائن لگے گا ڈاٹ ویلکم پاکستان بلاو گے نہیں ڈیزائن لگے گا کیوں یہ دو کلاسیں بن گئے ہیں اب ایک ٹیگ میں چار لگی ہوئے ہیں چار چار کے آٹھ ہٹ بھی لگ jatی ہیں جتنی مرضی لگا لو مرضی کی بات ہے بٹ یہ ایک نہیں دو بنی ان کو ایک بنانا ہے یا تو ان کو جوڑ دو ہائیفن سے ویلکم پاکستان ایک بن گی آپ اس کو جوڑ دو انڈر سکور سے تب بھی ایک بن گی تریقہ آپ کا کلاس لگانے کا یہ ہو گیا سمجھ آگی اور کلاس میں کبھی بھی نمبر سے سٹارٹ نہیں کرنی ون پی کبھی بھی نہیں ہو سکتا پی ون ہو سکتا ہے ون پی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کلاس کبھی بھی نمبر سے سٹارٹ نہیں ہوگی سمجھ آگئی تیرہ آلفہ بیٹسے ہوگی آلفہ بیٹسے ہوگی بعد میں نمبر آجائے تو کوئی ایشو نہیں یہ نوٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعد میں اگر نمبر آجائے تو کوئی ایشو نہیں بڈ نمبر سے شروع نہیں ہو سکتی کلاس آپ کی آپ نام نہیں رکھ سکتے نمبر شروع میں نہیں آنے چاہیے سمجھ آگیا سرس پریشتور سمبلز یوز کر سکتے ہیں نہیں نہیں کلاس میں کوئی سمبل نہیں استعمال کر سکتے جی اب اس کو ایکسٹرنل بنائیں جی سر آپ دیکھیں یہ سیم سی وی آپ نے سیم سی وی کے دس پیج بنانے تھے سیم سی وی کے دس پیج بنانے تھے اب دیکھیں ایک بن گیا اب میں پورا کپی کیا فائل نیو گیا سیو کیا میں نے کہا دیا سی وی ون ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل سی وی ون ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل پھر اوپن کرتے ہیں اسی کو سی وی ون کو یہ اوپن کرتے ہیں اس کو پھر سے سیو کرتے ہیں کس نام سے سی وی ٹو ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل دو دو پیج آگے ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل دو ہو گئے پھر یہاں پر آگے پھر اسی کو سیو کیا سی وی تھری کے نام سے فار ایک زیمپل آپ کے پاس تین پیج تھے تین پیج آپ کے پاس تینوں کے تینوں پیجز کو آگے اوپن کر لو سی وی ون سی وی ٹو سی وی تھری اللہ کے بندوں تین پیج بنائی ہیں تین پیجز میں کام سیم تھا بٹ تین پیجز میں جا کے اب تین پیج ہیں سیم کام ہیں کلائنٹ کہتا ہے ویلکم کو ویلکم آباؤٹ مائی سیلف کا کلر کر دو بلیک کیا کرنا پڑے گا تینوں پیجز میں جانا پڑے گا بھئی اوپر گیا ادھر کر دیں بلیک پھر سی وی ٹو کو بھی بلانا پڑا ادھر بھی بلیک کرنا پڑا تب ہی سب میں بلیک ہوگا نا بند میں بھی بلانا پڑا ادھر بھی بلیک کیا تینوں میں اب بلیک ہو گیا چیک کر لیں بلیک ہو گیا بلیک ہو گیا نہیں اس میں نہیں ہوا یہ کون ہے سی وی تھری سی وی تھری بلیک کر کے سیو نہیں کیا تھا اب ہو گیا بلیک تو تینوں میں بلیک مطلب تین جگہ پہ چینج کرنا پڑا وہ اس طرح کے سو پیج ہیں جن میں پہلی پہلی ہیڈنگ آ رہی ہے اوپر دکھاؤں آپ کو یہاں پر آجیں میں دکھا دیتا ہوں یور پارٹنر ان سکسس لکھا آ رہا ہے دوسرے پیج پہ جلے جائیں سٹارٹ اپ کے اکاؤنٹڈ فار سٹارٹ اپ لکھا گیا سیم ایڈنگ ہے سیم نیچے پیرا گراف ہے اگلے فریلانسر کے پیج پہ چلا جائے سیم ایڈنگ آگی سمالر میڈیم پہ چلا جاؤ سیم ایڈنگ آگی اس پیج پہ کونٹیکٹ پہ چلے جاؤ نہیں تھوڑا چینج آگیا بلاگ پہ تھوڑا چینج آگیا وائی ایس میں چلے جائیں اس پہ سیم ایڈنگ ہے پانچ چھ پیجز ایسے تھے جن میں سیم ایڈنگ آگی تو کیا بھئی ان چھ پیجز میں جا کے خود کوڈ کرو گے چینج کرنا پڑے گا تو چھ پیجز میں جا کے چینج کرو گے نہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ سوارا جو کام ہوتا ہے نا ایک ہی جگہ پہ کیا ہوتا ہے اس کو کر دیں اڑا دیں ان کی سٹائلنگ نہیں چاہیے ہمیں اس کی سٹائلنگ بھی اڑا دیں نہیں چاہیے ہمیں انٹرنل سٹائلنگ نہیں چاہیے اب پروجیکٹ بیس کام کر رہے ہیں پروجیکٹ میں زیادہ پیجز آگئے ہیں اب یہ بھی سٹائلنگ نہیں چاہیے تینوں کی سٹائلنگ اڑا دیں اڑا دیں اس کو بھی سیف کیا تینوں کی سٹائلنگ اڑا دیں اب ان کے پیج میں دیکھیں جا کے اڑا گی ہر چیز اڑا گی ہر چیز کچھ بھی نہیں بچا کلر وغیرہ نہیں لگے اب ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں انٹرنل سٹائل شیٹ بنانا ایک ہی شیٹ ہوگی تینوں پہ کام کرے گی تاکہ ایک ہی جگہ پہ چینج کروں تینوں میں چینج ہو جائے یہاں پہ آ گیا فائل نیو کرنا ہے وہ سارا کوڈ یہی پہ پھینک دینا ہے جو کپی کی ہے آپ تو کپی کر رہے ہیں آپ یہاں پر کوڈ کریں گے میں نے تو کپی کر کے رکھ دیا ہے وہاں سے میرے پاس کوڈ ہوا تھا کپی کر کے آپ نے یہاں پہ ویسے کوڈ سٹارٹ کر دینا ہے سیم پیج چینج کر کے ایکسٹرنل میں ابھی کام کرنا شروع کریں گے سمجھ آ گیا آپ کو کہ ایک نیو فائل بنانا ہے اس کو آپ نے سیو کرنا ہے سیو ایز کیا نام اس کا کیا رکھنا ہے نام رکھ دیں سٹائل سٹائل ڈاٹ سی ایسس ایک نیو فائل بنائی اس میں سی ایسس کا کوڈ کیا کوڈ کرنے کے بعد اس کا نام کر دیا سٹائل ڈاٹ سی ایسس ڈاٹ سی ایسس کیا ہے بھئی سی ایسس پیج کی ایکسٹینشن ہے جس طرح جی صحیح آرہی ہو صحیح آرہی ہو صحیح آرہی ہو صحیح آرہی ہو چلیں 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 میں ٹھیک میں ڈیوائس چینج کر جگہ چینج کر دیتا ہوں ڈیوائس کی نہیں کچھ کو ایشو ہے تو ان کے آپ ایشو کی قدر کریں ٹھیک ہے بالکل ملکہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو پی فور ہم نے بنایا تھا اس میں ہم اسی میں سٹائل لگا دیں تو وہ بھی ٹھیک تھا لیکن ہم کر رہے ہیں جب اوپر کام تو ہم نے اس لئے اس کو اوپر بلا لیا ورنہ نیچے بھی آپ کر سکتے ہیں سٹائل ان لائن بھی لگا سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں اچھا جی اس کو سیو کر لیں پیج کو اس پیج کو ڈارٹ سی ایسس سے کیوں سیو کر رہے ہیں بھئی کوئی بتائے گا ڈارٹ سی ایسس سے اس کو سیو کر دیا یہ لیں جی سیو ہوگی فائل اب ڈزائن ان میں نہیں لگا ابھی ڈزائن لگے گا کیسے ڈی ایسس بنا لیا ہے سی ایسس بنا لیا ہے تو ان کو ٹیچ نہیں کیا جی لنک کا ٹیگ لگایا ریفرنس میں آپ نے جب روز کریں گے نا کوٹ دو تین دنوں بعد آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گی چیزیں ٹینشن نہیں لینی لنک لگایا ریفرنس میں بتانا ہے کس کو لنک کرنے ہے بھئی سٹائل کو لنک کرنے ہے فائل کا نام سٹائل ہے سٹائل کو لنک کرنے ہے ڈارٹ سی ایس ایس اس کی ایکسٹینشن ہے وہ لنک ہو گئی نہیں ابھی اس پیج کے ساتھ آریل بتاؤ اس پیج کے ساتھ ریلیشن بتاؤ ریلیشن بتاؤ ریلیشن ہے پیج کی سٹائل شیٹ اور جب آپ ریفرنس دیتے ہو کسی کا سر مجھے علی نے بھیجا ہے تو ریلیشن تو بتانا پڑے گا علی کیا لگتا ہے آپ کا وہی چیز بھئی سٹائل ڈارٹ سی ایس ایس لگا دو ریفرنس اس کا دے دو لنک کر دو بھئی پیج کی وہ کیا لگتی ہے پیج کی وہ سٹائل شیٹ ہے سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس پیج کی وہ سٹائل شیٹ ہے آری ایلیز ریلیشن آری ایلی لکھنا ہے اس کو ریلیشن بتاؤ اب آپ کی فائل اٹیچ ہو جائے گی سی وی ون کے ساتھ میں نے سی وی ون میں کوڈ ڈال دیا ہے اٹیچ کرنے کا سی وی ون میں جائیں ریفرش کریں سارا کام واپس آگیا ہے ہمارا سی وی ٹو کو ریفرش کریں بھئی اس میں نہیں آیا بھئی اس میں اٹیچ ہی نہیں کیا آپ نے یہی سیم کورڈ کا پی کریں لنک والا یہ آپ سی وی ٹو میں جا کے ہیڈ میں ٹائٹل کے بعد پیسٹ کر دیں سی وی ٹری میں جائیں ہیڈ میں ٹائٹل کے بعد پیسٹ کر دیں تینوں کی جگہ آپ کا سیم کورڈ آ جائے گا آ گیا کلائنٹ کہتا ہے اباؤٹ مائی سیلف کو بڑا سا کر دو اور کلر اس کا آپ ریڈ کر دو گرین کر دو کچھ بھی کر دو آرام سے جائیں سٹائل ڈالٹ سی ایس ایس میں بھئی سمیٹری ہے نا اگر وہ یہاں پر بڑا کرنے کا کہہ رہا ہے تو ظاہری بات ہے یہاں پر بھی بڑا کرنے تینوں جگہ ہی کرنے ہیں نا ایک سمیٹری چل رہی ہے تو اب ایچ ون میں جا کے سو پکزل کر دیں کلر کر دیں ریڈ دیکھنا تینوں جگہ پہ افیکٹ کرے گا کیوں پروجیکٹ لیول ہے تینوں میں اٹیج کر دی ہے تینوں جگہ افیکٹ کرے گا یہ ہوتی ہے ایکسٹرنل جب بھی ہم نے کام کرنا ہے ایکسٹرنل میں ہی کرنا ہے کوشش یہی کرنی ہے بے چک ایک پیج بھی بنائیں کیوں ایکسٹرنل میں کھچڑی نہیں بنتی ایک ہی پیج میں سارا سٹائل ہوتا ہے تو ڈیفرنشیٹ بھی آپ نے کرنا ہے تو ایک لحاظ سے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے سب کچھ دیکھ کے سمجھ آگی ایکسٹرنل کی کیسے اٹیج کرتے ہیں دوبارے ایک بار ڈیک والا سن جائے گا اسٹیمل بن گیا سی ایسس بن گیا اب کام کیا بریج بنانا دونوں کو لنک کرنا بے لنک کیسے کرنی ہے لنک کا ٹیگ لگائیں اس میں اٹریبیوٹ ہے ریفرنس وہ ریفرنس کہتا ہے کہ بتاؤ کس کو لنک کرنا ہے جس طرح ایمج سورس میں پوچھتی ہے بتاؤ کون سا ایمج لگانی ہے جس طرح اینکر ریفرنس میں پوچھتا ہے بتاؤ کون سے لنک پہ جانا ہے کون سے پیج پہ جانا ہے سہم اسی طرح یہ لنک کے ٹیگ میں ریفرنس آپ سے پوچھتا ہے کہ کس پیج کو لنک کرنا ہے آپ کہیں سٹائل پیج کا نام ہے css اس کی extension ہے اس پیج کو لنک کرنا ہے جس طرح image کا نام بتاتے ہو اس کی extension بتاتے ہو image لگ جاتا ہے اسی طرح یہاں پر style بتایا dot css extension بتایا وہ لنک ہو گیا بٹ ایک چیز اور ساتھ میں بتانی ہے relation اس پیج کے ساتھ اس کا کیا relation ہے جس کو لنک کر رہے ہو بھئی اس پیج کی style sheet ہے اس پیج کی css ہے تو آپ نے یہاں پر style sheet ہی لکھنا ہے style sheet save کیا refresh کیا جی جی صحیح ہے جو ریفرنس ریفرنس relation تو صحیح style sheet ہی ہوگا ہمیشہ style sheet ہی ہوگا اگر بدلے گا تو صرف reference بدلے گا اگر کوئی اور فائل اٹیچ کر رہے ہو زیادہ تو ایک ہی ہوتی ہے css کی فائل دو بھی ہو تو دوسری کا نام آجائے گا دو بھی ہو سکتی ہے ہم دو بھی بنا لیتے ہیں کبھی کبھی ایک میں ذرا وہ divide کر لیتے ہیں تو ایک ہی بنانی ہے دو بنانی نہیں ہم نے وہ بتائیں گے جب دو بنے گی تو وہ بتاؤں گا آپ کو کیوں بنے گی سمجھ آگی پھر کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس پر یہ نہیں کہ کام ختم کر دیا تینوں کی سمجھ آگی آپ کو سمجھا دیا میں نے اب کام شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے کام شروع کرتے ہیں وہ کام کیسے شروع کرنے بلکل جب ہم ایکسٹرنل میں لگاتے ہیں تو ایکسٹرنل میں ہم نے کوئی ایسٹی ایمل نہیں دینا بھئی ایسٹی ایمل یہ ساری چیزیں تو ایسٹی ایمل کے پیج میں دی جاتی ہیں سی ایس ایس کی ہم ایسے ہی سٹائلنگ شروع کر دیتے ہیں ڈائریکٹری ڈائریکٹلی ازان ہو جائے کھر بعد میں ڈٹیل سے بتاتا ہوں سٹائلنگ شروع کر دیتے ہیں سٹائلنگ شروع کر دیتے ہیں سٹائلنگ شروع کر دیتے ہیں